دوستو یہ کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے جب ایک لڑکا اپنے بھائی کو اسکول سے لینے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ لڑکے ایک لڑکی کو پریسان کر رہے ہوتے ہیں لڑکا یہ سب دیکھتا ہے اور لڑکی کو بچاتا ہے پوچھنے پر پتا چلتا ہے وہ لوگ اسے بینہ فالتو چھر رہے تھے یہاں سے ان دونوں کی دوستی بڑھتی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے اس لڑکے کے دوست دیکھتے ہیں کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے اس کے دوست بتاتے ہیں بھائی جس لڑکے سے تم بات کر رہے ہو وہ بہت ہی خراب لڑکی ہے وہ کئی بار جیل بھی جا چکی ہے لڑکا کہتا ہے یہ سب سچ نہیں ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو وہ بہت ہی خراب لڑکی ہے اگلے دن وہ لوگ سوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں سوپنگ کرنے کے بعد لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہوگا لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ لڑکا اسے ڈروپ کر دیتا ہے اسی بیچ لڑکا ٹریفک میں فاسا رہتا ہے اور انتجار کر رہا تھا وہ دیکھتا ہے لڑکی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے اور وہ ایک دوسروں کو کچھ دے رہے ہیں لیکن لڑکا اس بات کو آوائٹ کر دیتا ہے لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی وارٹی کر سو جاتا ہے اگلے دن لڑکا اپنی آفیس سے لوٹ رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے وہاں لڑکی کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ لڑکی اس بچے کو لے کر چلی جاتی ہے اب لڑکے کا سک بڑھ جاتا ہے پھر ایک بار وہ لوگ مارکٹ میں سوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس بار لڑکا سوچتا ہے آج میں اس کا پیچھا کروں گا تو وہاں لڑکی کو بائے کرتا ہے اور پھر لڑکی چلی جاتی ہے لڑکی کے جانے کے بعد لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن لڑکی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ دیر بعد لڑکا دیکھتا ہے لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر سنسان علاقے کے کسی چھوٹے سے گھر میں چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر لڑکا سوچتا ہے میرے دوست سہی تھے یہ لڑکی سہی نہیں ہے لڑکا بھی اچانک سے وہ بھی گھر میں گھوز جاتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ گریب بچے فٹی پرانی حالت میں اپنی جندگی جی رہے ہیں اور وہ لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ دوست کے ساتھ بچوں کو کھانا دے رہی ہے لڑکا کہتا ہے میں گلت تھا مجھے ماف کر دینا لڑکی کہتی ہے تم یہاں کیسے لڑکا کہتا ہے مجھے لگتا تھا کہ تم صحیح لڑکی نہیں ہو کیونکہ میرے دوست کہتے تھے تم خراب لڑکی ہو لڑکی یہاں سب سن کر کہتی ہے لوگ مجھے ایسے ہی دیکھتے ہیں اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے فی لڑکا پوچھتا ہے تو اس دن تم اس لڑکے سے کیا بات کر رہی تھی اور اس لڑکی سے کیوں بچہ لے کر بھاگ گئی لڑکی کہتی ہے سنو جب تم نے مجھے اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہاں میری دوست کا بھائی تھا میری دوست کو کافی پیسے کی ضرورت تھی وہاں اپنی جندگی سے جوج رہی تھی اس لیے میں نے اس لڑکے کو پیسے دیے اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو اس دن وہ لڑکی اپنے بچے کو مارنے کے لیے آئی تھی میں نے اس سے کہا مت مارو اسے یہ ایسور کی دین ہے کہ ایسور نے تمہیں بچہ دیا ہے اور نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی ایسور پر اچھا لے رہا ہے بچہ نہ دے کر لیکن وہ میری ایک بات نہ مانی تو میں نے اس اس سے بچہ لے لیا اور کہا میں اسے پالوں گی تو اس دن یہی بات ہوئی تھی یا سب سن کر اس لڑکے کے آکھ میں آسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کسی نے صحیح کہا ہے ہمیں کسی کو اس کے پہناوے سے خان پان سے جج نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس کی اصلیت نہ جان جائیں